پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادت ہے قرض اور قرضدار کی یہ حوالے سے سنتیں اور عذاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض دینا صدقہ اولا ہے صدقہ کا ہر درہم دس کے برابر جبکہ قرض کا ہر درہم اٹھارہ کے برابر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض کی رقم لٹاتے ہوئے شکریہ ضرور ادا فرماتے اور برکت کی دعا دیا کرتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میدان حشد کی سختیوں سے بچنا چاہے وہ تنگ دست قرضدار کو محلت دے یا معاف کر دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے مالدار شخص کا قرض کی ادائیگی میں تالمہ ٹول کرنا ظلم اور کارے گناہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قرضدار کی نماز جنازہ اس وقت تک ادا نہ فرماتے جب تک کوئی شخص قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری نہ لے لیتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صود کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا قرض پر صود لینا یا دینا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترادف ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقروض صحابی کے تحفہ لینا سخت ناپسند فرماتے کیونکہ یہ بھی صود کے دمرے میں شامل ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو قرض دیتے تو کبھی تقاضہ کر کے شرمندہ نہ کرتے چاہے ادائیگی کا وقت گزر چکا ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی قرض کی رقم واپس کرتا تو معاشی حالات ضرور اوچھتے تاکہ وہ مالی تنگی کا شکار نہ ہو جائے اس بروشر کے فوائے 101 مرتبہ سے زیادہ گروہ پاک پڑھنے کا موقع ملے گا 18 اقسام کی سنتوں اور عداب سے آگے ہی حاصل ہوگی 110 سے زائد سنتیں اور عداب سیکھنے کا موقع ملے گا سنتیں سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا موقع ملے گا ناخاندہ افراد اور بچوں کو پڑھ کر سنایا جا سکتا ہے احباب کو تحفے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے شادیدیاں اور دیگر تقریبات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے بنیت عیسیٰ لسواب مساجد اور محافل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی